شکشہ کون کیسے لوگ سفل ہوئے ہیں آج سوسائیٹی میں کیسے لوگ سفل بنے ہیں آج اپنی زندگی میں وہ کس وجہ سے بنے ہیں سیکسس کی سب سے خاص بات کی وہ کیا ہے کیا ہے کون سی ہے وہ کبھی پوچھا ہے کبھی جانا ہے آپ نے سیکسس کی سب سے خاص بات ہے کی وہ محنت کرنے والوں پر ہی فیدہ ہوتی ہیں جو ساپ اور دل سے نیک ارادے سے محنت کرتے ہیں اپنے سپنوں کے پرتی وہ سیکسس اوشے پاتے ہیں اپنے جیون میں اگر آپ فیلیر فیلیر کو اٹینشن نہیں دیں گے نا میرے دوست تو آپ کبھی بھی سیکسس نہیں پاپائیں گے اپنے جیون میں جب راستوں پر چلتے پھرتے منجل کا خیال نہ آئے تو آپ صحیح راستے پر چل رہے ہو یقین رکھنا اس بات کا جس کام میں کرنے کی حد پار نہ ہو جائے یا حد پار نہ ہو پھر وہ کام ہی کس کام کا وہ کام ہی کسی کام کا نہیں ہے وہ کام یاد رکھنا منافقہ تو پتہ نہیں ہے میرے دوست جس بندے کو جس انسان کو منافقہ پتہ نہیں ہے اس کے خیال بھی لوگ بیچنے والے تو اس کے خوابوں کو بھی کاروار بنا کر اسے بیچ دیں گے اسفلتہ تک پہنچنے کے لیے اسفلتہ کے روڈ سے ہی ہو کر گجنا پڑے گا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے جو صحیح کرنے کی ہمت رکھتا ہے جو صحیح کرنے کی ہمت رکھتا ہے اسی میں ہمت ہوتی ہیں کیسے کیونکہ وہ گلتی کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا جب تک آپ اپنے کام سے کام کریں گے تب تک آپ سفل نہیں ہو جاتے تب تک آپ اسے کرتے رہیے جب تک کی کام بھی تھک نہ جائیں آپ کے کام کو دیکھ کر ہر کوئی جنم سے کوئی بھی کسی کام میں چیمپئن ہوتا ہے میرے دوست کسی نے کسی کے لیے بھاگوان نے کوئی نہ کوئی کام رکھا ہے بس پتا چلنے کی ہی دیر ہوتی ہیں پھر دیکھو اس کام میں سفلتا کیسے نہ ملتی تمہیں اوشے ضرور ملے گی جو انسان سوچتے ہیں کہ ہم سفل نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کی سوچ میں موچ ہیں پیسہ ہی ایک مات پیسہ ہی ایک مات تک دیم نہیں ہے سفلتا کا میزرمنٹ ہی سفلتا کی یاد رکھنا جس میں بھی کیا ہے کچھ بڑا وہ غاز تک سماج میں نہیں ہے کس سے ڈرہا اگر آپ خود ہی خود پر بروسہ نہیں کر پائیں گے اور خود ہی خود پر بروسہ کرنا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے آپ پر بروسہ جب آپ خود ہی نہیں خود پر بروسہ کرنا جان پائیں گے جس نے بھی خود کو سرچ کیا جس نے بھی جس انسان کو اس پر گوگل پر سرچ کیا اس نے پہلے خود پر خرچ کیا اس لیے دنیا نے اسی انسان کو آج گوگل پر سرچ کیا یا تو آپ اپنی زرنی میں لگ جاؤ نہیں تو لوگ آپ کو اپنی زرنی میں شامل کر دیں گے یا سے انبول کر دیں گے آپ کو ہماری جرنی میں یاد رکھنا جو انسان اپنی جرنی میں جھوٹ جاتا ہے اس کو کسی بھی اور جرنی کی جھوٹ نہیں پڑتی جن کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے پھر وہ آپ کو پھرچت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کام میں دخل اندازی دے اگر سورج کی طرح جلنا ہے تو روز اگنا پڑے گا میرے دوست کبھی کبھی سفر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں منجل سے اور یاد رکھنا جن کے سفر خوبصورت ہوتے ہیں وہ منجل کے مہتاج نہیں ہوتے منجل کے وہ دیوانے نہیں ہوتے کبھی بھی اس کے بیچے نہیں ہو خوبصورتی ہمیشہ سفر کو بھی چاہے کتنے پہاڑ کے دکھ آ رہے ہیں ان کی لائی میں سفر کو اتنا خوبصورت جان جاتے ہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں جتنا کی منجل بھی نہیں ہوتی وقت کو اپنا وقت بننے میں بھی وقت لگتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا زندگی جیو زندہ دلی سے ہارنا مت کبھی میرے دوست بجدلیوں سے کیونکہ ہارنا کائروں کا کام ہوتا ہے وشواس ہو سکتی ہیں جس نے اجڑی ہوئی زندگی اجڑی ہوئی دنیا کو بھی نیا پرکاش دیا ہے اجڑی ہوئی زندگی میں نیا پرکاش لائے جا سکتا ہے یاد رکھنا اتنی شاشکت ہاتھیار ہیں یہ دکھنے والے کبھی نیک بات کہ لکھنے والے تو اپنی تقدیر ٹوٹی ہوئی کلم سے بھی لکھ دیتے ہیں اور جنہوں نے نہ لکھنا ہو نا کچھ ان کے پاس سو کلمیں بھی سو کروڑ کی بھی دیتے ہو وہ نہیں لکھ پاتے ہیں یاد رکھنا لکھنے والے تو تقدیر اپنی ٹوٹی ہوئی کلم سے بھی لکھ دیتے تم لکھنے والے بنو سب کچھ ہے تمہارے لیے زد وہی ہیں جس کے ہنسلوں کے ترکش میں کوششوں کے تیر بچے ہوئے ہیں وہی زد اصلی ہیں کھون اور پسینے سے لکھنا پڑتا ہے میرے دوست سپلتا کا ہی تیاز لوگ ایسے دیکھ کر چلے جاتے ہیں جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو اتنا کام کریے کہ کام بھی آپ کے کام کو دیکھ کر تھک جائیں وہ اپنے آپ ایچھے ہڑ جائیں جب سب کرتے ہیں نا ہی میرے دوست یہاں رکھنا یہ بات جو سب کرتے ہیں آس تک اس دنیا میں وہی ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی پوچھا ہے خود سے یہ سوال ایسی محنت ہی کیا جس نے اپنے سپنے اور سپنے مضبور نہ ہو جائیں سچ ہونے کے لیے سے محنت ہی کس کام کی بڑے سپنے دیکھنے والے اپنے سپنے کی اڑھان کسی کو پوچھ کر یا کسی کو دیکھ کر کسی سے پوچھ کر نہیں بڑھتے وہ خود اپنی سپلتا اپنے سپنے کے پرتیب اپنی سپلتا کی اڑھان خود بڑھتے ہیں جب سوچ میں موچ آتی ہیں تو ہر وزنس میں ہر ویفار میں ہر سوچ ہر سپنے میں پھر ہر رشتے میں خروچ آتی ہیں امید اور وشواز کا ایک چھوٹا سا بیچ خوشیوں کے وشواز وشال فلو سے بہتر اور شکتی شالی ہوتا ہے یدی منوشے کچھ سکھنا چاہے تو اس کی پرتیب بھول کچھ نہ کچھ اسے سکھا ہی دے گی اسے اپنے جیور میں بس اسے سکھنے والا بننا چاہیے میری انتین جاتے ہوئے بات ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو بہترین دنوں کے لئے بورے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے اگر بعد سے سہمت ہو تو بیوڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں